پاک فوج جو ہے وہ عام عوام میں کھلے بندوں زیرے بحث کیوں ہے پیپس پارٹی والے کہ یہ تو جنرلز زیاوالحق کی پیداوار تھے عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر آ جاتا تو واقعی اس ملک میں انقلاب آ جاتا شکر ادا کرتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز ہی باہر نکلے تھے اور عوام نہیں نکلے تھے اسلام علیکم ملکیں جو سیاسی ہلکے ہیں جو صحافتی ہلکے ہیں وہاں پر یہ موضوع ضرور زیرے بحث رہتا ہے کہ آخر پاک فوج جو ہے وہ عام عوام میں کھلے بندوں زیرے بحث کیوں ہے کیوں جنرلوں کے نام لے کر لوگ انہیں لانتان کرتے ہیں لوگ انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں کچھ جنرلوں کو ایک سیکمنٹ آف سوسائٹی سمجھتی ہے ٹھیک تھی کچھ جنرلوں کو دوسری سیکمنٹ آف سوسائٹی سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک تھے مثال کے طور پر جنرل زیاؤلحق کو نواز شریف کا جو روحانی باپ کہتے ہیں پیپس پارٹی والے کہ یہ تو جنرل زیاؤلحق کی پیداوار تھے اور نون لیگ والے جنرل ایوب کو لیفیل ماشل ایوب کو بھٹو کے حوالے سے کہتے تھے پھر آگے آ کر جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان سامنے آئے تو پھر جنرل پاشا کا نام لیا جاتا رہا جنرل مشرف کا نام لیا جاتا رہا تو ایسا لگتا ہے کہ جو فوج کے جنرلوں کا فوج کا جو براہراست تذکرہ ہو رہا اور آج کل آپ ریٹائٹ فوجیوں سے اگر بات کریں تو جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ اپنی ہی فوج کو متون کرتے نظر آتے ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش تھی فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ بغاوت جنرل آسم منیر کے خلاف تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نو مئی کے روز عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر آ جاتا تو واقعی اس ملک میں انقلاب آ جاتا اور وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز ہی باہر نکلے تھے اور عوام نہیں نکلے تھے تو اس سب جو سکائی لائن ایک بنتی ہے اس پہ غور کریں تو کیوں ایسا ہے کہ فوج اس وقت کھلے بندوں زیر بحث ہے اچھا اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نئی قسم کی جو لیڈرشپ پہ وہ کھڑی کی گئی کیسے کی گئی مثال کے طور پر بی اے کی شرط لگائی گئی بی اے کی شرط لگانے سے تمام جو سینئر پالٹیشنز تھے وہ فارغ ہو گئی یہ وہی کام ہوا تھا جو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کے نام کے اوپر جب پیپس پارٹی آؤٹ ہوئی تو اس کے ساتھ جتنے جاگیردار تھے مثال کے طور پر غلام مصطفیہ کرتے غلام مصطفیہ جتوئی تھے اور دیگر ایسے بڑے بڑے نام پنجاب اور سندھ کے اندر سے کیپی کے اندر سے ایسے سیاسی خانوادے جن کے بارے میں کبھی وکیل انجم صاحب کتاب لکھتے رہے ہیں کبھی سحیل وڑائیت صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے پنجاب کے بڑے سیاسی خانوادے اور پنجاب کے سیاسی خاندان اس طرح کی بکس سامنے آتی تھی گویا کہ ان کی جو ہیجمنی تھی ان کا جو کنٹرول تھا پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کو جنرل زیاء الحق نے بریک کر دیا غیر جماعتی انتخابات کر کے اور اس کے اوپر اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ غیر جماعتی انتخابات کے نام کے اوپر جو لوکل باڈیز کے میمبرز تھے جو گلیاں نالیاں اور سڑکیں بنانے کے لئے کام جانتے تھے ان کو اٹھا کر اسمبلیوں میں لے گئے جنرل زیاء الحق کیونکہ وہ اپنی ایک کونسیچوینسی کریئٹ کرنا چاہتے تھے وہ اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے تھے اسی طرح سے جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے بی اے کی شرط لگائی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے جو چیمبرز تھے وہاں پر ان روڈز بنائے اور انہوں نے بالکل ایک نئی کلاس کھڑی کر دی اور وہ جو لوگ نائنٹیز کی دہائی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان میں سے جو لوگ جاگیردار تو نہیں تھے لیکن انفلوینچل تھے اپنے اپنے علاقے کے وہ سارے کی سارے بی اے کی شرط کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے اور ان کی جگہ پر ینگسٹرز اور نئے لوگ سامنے آگئے کوئی بیریسٹر تھا کوئی باہر سے پڑا ہوا کوئی ویسے جس نے بی اے کیا ہوا ہے کوئی وکیل تھا تو ایک نئی پود سامنے کھڑی کر دی اور یہ ساری کی ساری کو کنورٹ ہو گئی عمران خان کے نوجوان کی عادت میں اور نوجوان کی عادت میں جی اس میں علی محمد سامنے آگئے اس میں مراد سعید سامنے آگئے اس میں علی نواز سامنے آگئے ایسے بہت سارے آپ نام لیتے جائیں اس میں فیصل وڈا سامنے آگئے اس میں وزرتاج گل آگئی اور ایسے آپ نام لیتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق کبھی نہیں رہا تھا لیکن یہ ایک انٹینشنلی کوشش کی گئی اچھا اس کے پیرالل ایک اور کام بھی ہوا وہ کام یہ ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کو کانسٹیوشنل کور مل گیا یعنی جو نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے قومی سلامتی کانسل جو ہے اس میں جو فوج کے سرکردہ افراد ہیں سربراہ ہیں وہ سیول لیڈرشپ کے ساتھ مل کر نیشنل سیکیورٹی کانسل کے معاملات کو دیکھنے کے مجاز بن گئے چنانچہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل یعنی ایسا ای ایف سی جو بنی ہے جس میں جنرل آسم منیر اور دیگر لوگ بیٹھتے ہیں یعنی یہ اس سے بھی نیشنل سیکیورٹی کانسل سے ایک سٹیپ آگیا ہے وہ تھا نیشنل سیکیورٹی کانسل تھا کہ ملک کے اندر آپ نے دہشت گردی کو کیسے روکنا ہے اس کے لیے دونوں سیول اور ملٹری لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے لیکن اب ایسا ہی ایف سی جو ہے وہ ہے کہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ مل کر یہ دیکھیں کہ ملک کی ایکانومی کیسے چلانی ہے تو فوج نے اپنا جو فوٹ سٹیپ ہے وہ پاکستانی سیاست میں گاوننس میں بڑھایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج فوج کھلے بندوں زیرے بحث ہو رہی ہے وہ زیرے بحث آ رہی ہے اسی طرح سے جنرل فیض امید کے زمانے میں تو اس وقت کے پرائم میریسٹر خود کہتے تھے کہ میرے لیے تو تمام اگر کوئی ہمیں قانون پاس کروانا ہوتا تھا تو یہ لوگ اکٹھے کر کے دیتے تھے اور اسی طرح سے سینٹ کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا تو فوج اس لیے زیرے بحث آ رہی ہے کہ فوج کا ایک کونسٹیٹوشنل رول گاوننس کے حوالے سے حکومت سازی کے حوالے سے حکومت کرنے کے حوالے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے تو جب آپ ایک ایسے رول میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر ابھی کہا گیا ہے کہ جناب ڈسکوز کے اندر فوجیوں کو لگا دیا جائے پہلے وادہ میں لگائے گئے تھے اور پھر اس طرح سے ایک کونسپٹ ویسے ہمارے استاد مرہوم ڈاکٹر عبدالباسد دیا کرتے تھے کہ پاکستانی فوج اتنی بڑی ہے اور یہ جنگیں بھی کوئی اتنی خاص زیادہ نہیں لڑتی ہے ہم ویسے بھی آمن کے دائی لوگ ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو اس آرمی کو ورک آرمی بنا دیا جائے ورک آرمی بنا کر اس سے ملک کے اندر کام کروایا جائے چنانچہ اب ایسا یہ ایف سی کے تحت اگر ہم اگری کلچر سیکٹر میں فوجیوں کو دیکھیں گے ہم الیکٹسٹی کے معاملات میں فوجیوں کو دیکھیں گے ہم انویسمنٹ کے معاملات میں اس سے پہلے ہم نیپ کے معاملات میں دیکھتے رہیں تو اچمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے فوج اب ہر اقتدار کا حصہ ہوگی ہر حکومت کا حصہ ہے اس لیے وزیر بحث بھی ہے شکریہ